موسیقی 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 پنجاب چناب سے پہلے باہر آئے ایس وائیل کے جن کو ہر راجنیتک پارٹی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس بیچ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ماملہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں وچارہ دین ہے جس پر آٹھ تاریخ سے پھر سے سنوائی شروع ہونے جا رہی ہے سنگرور سے سمیت جوشی کے ساتھ جکتار بھولر زی میٹیا چنڈگر کیندر سرکار ایس وائیل کے پانی پر ہریانہ کا بھی حق بتا رہی ہے اور پنجاب سرکار نے ساف طور پر پر پردیش میں فالتو پانی نہیں ہونے کی بات کہی ہے پنجاب کے پانی کے لئے لڑ رہی پنجاب سرکار میں چیف انجینئر رہے ڈاکٹر جی ایس جھلو پانی کم ہونے کے لئے ترک دے رہے ہیں ایس وائیل کے مدے پر ایک بار پھر پنجاب اور ہریانہ آمنے سامنے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب ایس وائیل کا مدہ اٹھا ہو یہ لمبے وقت سے چلا آ رہا ویباد ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کبھی بھارت اور پاکستان کے بیج شروع ہوئی پانی کی یہ لڑائی اب پنجاب اور ہریانہ کی بن کر رہ گئی ہے سال 1960 میں ورلڈ بینک نے بھارت اور پاکستان کا پانی مسئلہ سلجھا دیا تھا تب ہوئے ایک سمجھوتے کے مطابق بھارت کو تین دریہ اور پاکستان کو دو دریہ ملے تھے بھارت کو ملے تین دریہ کا پانی مہج 34 ماف ہے جبکہ پاکستان کو ملے دو دریہ میں تین سو ماف پانی ہے جو کی بھارت کے مقابلے بہت زیادہ ہے پنجاب سرکار میں چیف انجینئر رہے ڈاکٹر جی ایس ڈھلو نے اس سے جڑے کئی اہم خلاصے کیے ساتھ ہی انہوں نے پنجاب میں فالتو پانی نہیں ہونے کی بات کہی جے آج دا ساب کریے اسی دونجا ایم ایف ملین اکڑ فیٹ ایم ایف اندہ جڑا پانی یوز کردے جڑا کوچی ودہ حصہ نیران سے ہوندہ ہے کوچی زمین چھوٹا کردے جے دو آن دے کریے ڈویزن سانو چودہ ایم ایف پانی نیر چھو ملدہ ہے نیران سے جڑی ہیں گئے ہیں دریاوان جو فیٹ کر کے ملدی ہیں وہ پانی بھی کٹ کے بھارہ رہ گیا ہے وہیں ڈاکٹر ڈھلو نے کہا کہ اگر ہریارہ کو پانی چاہیے تو اس کے لئے اسے پنجاب کو قیمت دینی چاہیے اور اس بیان کے لئے وہ پانی کو لے کر پنجاب اور آجستان کی رشتوں کا ترک دیتے ہیں میری رائیٹ جیل ہے کہ انہوں پیسے لے نیرے پانی گے انہوں پیسے جی سارٹکل فالتو ہوئے گا انہوں دے سکتے ہیں انہوں پیسے چارج کر آگے انگریزہ ملے رویلٹی فکس کی سال دے سال پنجاب گورنمنٹ پیسے چارج کر دی جیل بی کنیر سٹیٹ کو لوں پر اپارٹین جیلوں ختم ہوئے نیساڑ انڈیپنڈ نرائی ہسیں پیسے لینے بند کرتے ہیں ادھر اس ماملے پر پنجاب کے مکہ منتری پرکاش سینگبادل پہلے ہی سخت رکھ اپنانے کی بات کہ چکے ہیں ساتھی پنجاب بی جے پی کے نیتا بھی اس میں کیندر سے الگ ہٹ کر بول رہے ہیں کہ یہ سوائیل کے پانی پر پنجاب کا حق ہے ادھر کیندر سرکار نے سپریم کورٹ سے آٹھ مار سے ماملے کی ریگولر سنوائی کی اپیل کی ہے اور پنجاب سرکار کے چندہ دن بہ دن گہراتی جا رہی ہے جگتار بولر کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا چندیگڑ مشن 2017 کو لے کر آج کل ہر ایک راج ندھک پارٹی کی طرف سے زمینی سطر پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کیلئے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں جس کے تحت پنجاب میں بھی بی جے پی کی طرف سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کیلئے کارکرم شروع کر دی گئے ہیں اسی کڑی میں فرید کورٹ میں بی جے پی کی طرف سے لوگوں کو پارٹی کے ساتھ جوڑنے کیلئے کارکرم کمل کھلا ہے دیش جگہ ہے کی شروعات کی گئی بی جے پی کے کمل کھلا ہے دیش جگہ ہے کارکرم میں بی جے پی پنجاب کے سنگرٹن مہمندری دینیش کمار اور خادی بوٹ کے چیئرمن ہرجید گریوال مکھے طور پر پہنچے ہرجید گریوال نے کہا کہ بی جے پی اکالی کا کڑپندن بہت نزبود ہے ہرجید گریوال نے کانگرس پر نشانہ ساتھے میں کہا کہ جہاں بھی دوبار ستہ میں نہیں آئی وہاں سے وہ دوبارہ کبھی ستہ میں نہیں آئی ساتھی پنجاب بی جے پی کے سنگرٹن مہمندری دینیش کمار نے جے اینیو ماملے کو لے کر کہا کہ سکشہ کے سنسطانوں کو آج راجنیتی کا اڈاب بنا دیا گیا ہے ایسی اپنا سنگرٹن تا مضبوت کرنا ساڑھا بیچار اینا کا شروع نیا کا دی دلتا ہونا دا اپنا بیچار آونا دا اپنا سنگرٹن ساڑھا اپنا سنگرٹن تیج نوی ایسی ملکے لڑ دے نا تیج کر کے ساڑھے اپنے بیچاروں دیش دے اندر اور پردیش دے اندر مضبوت ہوئے تیج ساڑھا کارکتا شکسیت ہوئے کرشی کو فائدے کا سودا بنانے کے ادیش سے پنجاب اور مدی پردیش کی کرشی وشفر دیالے مل کر کام کریں گے اسی کے مدی نظر مدی پردیش کی مکی منتری شیورا سنگھ جوہان لدھیانہ کرشی وشفر دیالے پہنچے تھے فصلوں کا انریکشن کر رہی یہ ہیں مدی پردیش کے مکی منتری شیورا سنگھ جوہان اور پنجاب کے کرشی منتری توتہ سنگھ مدی پردیش میں کرشی کو کیسے آگے بڑھایا جائے کونسی نئی فصلےوں گائی جائیں کس طریقے سے کھیتی کرنے کے طور طریقوں میں بدلاؤ کیا جائے یہ جاننے کے لیے مکی منتری شیورا سنگھ جوہان خود لدھیانہ کی اگری کلچر یونیورسٹی پہنچے انہوں نے کہا کہ گہوں اور دھان کے چکر سے نکلنے کے لیے ہمیں دالوں کی اتبادن کو بڑھانے پر دھیان دینا ہوگا اور اس کے لیے دونوں پردیشوں کی اگری کلچر یونیورسٹی اگر مل کر کام کرتی ہیں تو اچھے نتیجے آئیں گے گریشی منتری توتہ سنگھ نے کہا کہ دونوں پردیشوں کی یونیورسٹیز کے ایم او یو سائن کرنے کے بعد کسانوں کو فائدہ ہوگا ایک اگر دالوں کا ٹھیک ہوگا تو دال لوگ پیدا دیکھ کے ساتھ تو فائدہ دیکھے گا کہ کس میں پروفٹ ہے تو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ میں نے یہ فسترہ کیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی اور پنجاب کی یونیورسٹی مل کے ایم او یو کریں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے ہم سیکھیں گے اور جو کچھ مدھ پریس میں بہتر ہو سکتا ہے ہم یہاں پنجاب میں بتائیں گے پنجاب یونیورسٹی جو بہتر کرے گی مدھ پریس لے جائیں دونوں نتاؤں نے مانا کہ آج کھیتی منافع کا سوڈا نہیں ہے اس کے لئے کھیتی کی لاغت گھٹانی پڑے گی اور آمدنی بڑھانی پڑے گی دونوں نتاؤں نے پردھان منتری فصل بیما یوجنہ سے کسانوں کو لاپ ملنے کی امید جتائی ان پوٹ کاسٹ گھٹے ادھ پادن بڑھے اور کسان کو ٹھیک دام ملے ابھی پردھان منتری جی نے جو ایک فصل بیما یوجنہ پردھان منتری فصل بیما یوجنہ لے کے آئے اس سے میں مانتا ہوں کہ کسان کی کھیتی اگر اسمیں خراب ہوگی تو اس کو سرکھا کور ملے گا اور اس کو رہت مل پائے گی آگت بڑھی گی آمدن کٹ گی جس کر کے کسانوں سے چڑ گیا ہے اس ہوئی ڈڑی پستر پہ کسانوں کو پرمپراغت کھیتی کے چکر سے نکالنے کے لیے پردیش اور کیندر سرکار تمام باتیں کرتی ہیں سرکار کی طرف سے کسانوں کو دالوں کی کھیتی کرنے کے لیے پریرط کیا جاتا ہے پر یہ تب ہی سمبھف ہے جب ان فصلوں کی زیادہ جھاڑ والی قسموں کے بیچ تیار کیے جائیں لیکن اب اگر پنجاب اور مدھے پردیش کی اگریکلچر یونیورسٹیز مل کر اس طرف کام کرتی ہیں تو اس سے ایک امید ضرور جکتی ہے سنگرور اور پتھیالا میں آئی بارش اور آنڈھی نے فصلوں کو بڑے سطر پر نقصان پہنچایا ہے کسانوں کی اور سے فصل کے نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار سے معافضی کی مانگ اب کی گئی ہے پنجاب میں بارش کسانوں پر کہر بن کر برسی ہے تیز بارش اور اندھیری نے بیٹوں کی طرح پالی فصل دھرتی پر بچھا دی پٹیالا میں سنگرور میں پڑی بارش نے نا صرف گینوں بلکی سرسوں سبزیوں اور ہرے چارے کا بھی بڑے سطر پر نقصان کیا ہے کسانوں کے انوصار بارش اور اندھیری کے ساتھ ان کا پچاس فیصدی کا نقصان ہوا ہے کسانوں نے سرکار سے معافضے کی مانگ کی ہے موسیقی کسانوں کی فصل کا نقصان ہوا ہے تو سرکار کی اور سے بھی کسانوں کی نقصان کی بھرپائی کی بات کہی جا رہی ہے فصل پک کر لگ بھگ تیار ہے موقع پیسے کمانے کا آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی تیز بارش اور اندھیری کسانوں کے سپنوں کو اڑا کر لے گئی سنگرور سے سمید جوشی اور پٹیالہ سے افتارگل کے ساتھ نیوز جیس رپورٹ زی میڈیا فیروزپور میں پیڑوں کو جھانتے کے بعد نام پر بے رہیمی سے کٹا جا رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے فیروزپور کے سرکاری اسپتال میں پیڑوں کے ساتھ بے رکھی کی یہ تصویریں ہیں فیروزپور کے سیویل اسپتال کی جہاں سرعام پیڑوں کو کٹا جا رہا ہے اور پرشاسن کے واتاورن کو سنبھالنے کے دعوے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور بے رہیمی کے ساتھ کیے جا رہے پیڑوں کے قتل کو نام دیا جا رہا ہے ٹرمینگ کا پیڑوں کو اس طرح کٹے جانے کا ماملہ جب سی ایم او صاحب کے سامنے اٹھایا گیا تو سی ایم او صاحب نے بھی صرف پیڑوں کی ٹرمینگ کی بات کہہ ڈالی اور پیڑوں کو کٹے جانے کی بات پر ایکشن لینے کا دعویٰ کیا دوسری اور جب اس پورے ماملے میں ڈی سی صاحب سے سوال پوچھا گیا تو ڈی سی صاحب نے ماملے کی جانکاری ہونے سے ہی انکار کر دیا اور ماملہ اب نوٹس میں آنے کے بعد کاروائی کی بات دہرائی اس سے پہلے بھی فیروزپور کے سٹیڈیم میں پیڑ کاٹنے کا ماملہ زی پنجاب ہریانہ ہیماشل کی اور سے نفشتر کیا گیا تھا اس ماملے میں بھی کاروائی کا بھروسہ دیا گیا تھا اور بھروسہ اب بھی دیا جا رہا ہے لیکن جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرکار کی اور سے واتاورن کو ہرہ بھرہ بنانے اور واتاورن کے پرتی لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے کھرچ کیے جا رہے کروڑوں روپے اوپر پانی فیرتی ضرور نظر آ رہی ہیں فیروزپور سے گردرشن سنگھ کے ساتھ نیوز جیسٹ رپورٹ زی میڈیا ہیپننگ ہریانہ گلوبل انویسٹس سامیت سے پہلے رویوار کو گھرگاؤں کے ایک ہوتل سے مکہ منتری منوہر لال خدر نے سمارٹ ای رکشہ کے شروعات کی یہ سمارٹ ای رکشہ پریعورن کے لحاظ سے تو اچھا اوپشن ہے ہی ساتھی سرکشہ کے لحاظ سے سی سی ٹی وی اور جی پی ایس جیسی ایڈبانس ٹیکنولوجی سے لیس ہے ابھی پچاس کی تعداد میں شروع کی گئی ای رکشہ جلد ہی بڑھائی جائے گی ہیپننگ ہریانہ گلوبل انویسٹس سامیت سے پہلے سمارٹ ای رکشہ پریوہن سیوہ کی شروعات کی گئی گھڑگاؤں میں مکہ منتری منوہر لال نے سمارٹ ای رکشہ پریوہن سیوہ کی شروعات کی اس سیوہ کے تہت فلحال پچاس سمارٹ ای رکشہ سڑکوں پر اتارے گئے ہیں لیکن جلد ہی ان کی تعداد بڑھائی جائے گی اور ابھی یہ سمارٹ ای رکشہ گھڑگاؤں کے ایم جی روڈ اور سکندرپور میٹرو سٹیشن سے ملیں گے ساتھ ہی جلد ہی دوسری جگہوں پر بھی سیوہ کی شروعات کی جائے گی یہ ای رکشہ نام سے ہی نہیں بلکہ کام سے بھی سمارٹ ہے ای رکشہ سی سی ٹی وی کیمرے جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم اور دوسرے سرکشہ اپکرنوں سے لیس ہیں ساتھ ہی یاتریوں کی سوویدھا کے لیے ایک ڈیجیٹل میٹرنگ ایپ بھی لگائی گئی ہے ان سب سوویدھاؤں سے لیس سمارٹ ای رکشہ ایک سرکشت ستھائی اور لنبی دوری کی پریوہن سوویدھا دے گی اس کے علاوہ کچھ ہی دنوں میں سمارٹ ای پریوہن سیوہ کا ایک موبائل ایپ شروع کیا جائے گا جس کے ذریعے سمارٹ ای رکشہ کی بکنگ کی جا سکے گی ہیپننگ ہریانہ گلوبل انویسٹر سمیٹ سے پہلے سمارٹ ای رکشہ کی لانچنگ کے اس موقع پر مکھے منتری کے ساتھ ادیوگ اور وانچے منتری کپٹن ابھی منیو بھی موجود رہے گھرگاؤں سے آلو کو پادھیائے کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا دھارمک سماغموں سے آپسی بھائی چارہ اور سہار دیب بڑھتا ہے یہ کہنا ہے ایسل گروپ کے چیرمن ڈاکٹر سبحاز چندرہ کا ڈاکٹر چندرہ حصار میں دیرہ بھائی جیون سنگھ گھردوارا کے 68 سالانہ یک کے مہان کی تنزماگہ میں بطور مکھے عدیتی شرکت کرنے پہنچے تھے چندرہ نے حریانہ میں جات اندولن کی وجہ سے بگڑے حالات پر دکھ جتایا جو ہویا بڑا غلط جنہ نے بھی کیتا کہ راجمی تک نے بھی چکرانے بھی چوڑھا نے کیتا بہت ہوگاں نے نقصان ہویا بہت بچیاں نے پڑھائیاں نے نقصان ہویا اللہ علیکہ نے نقصان ہوئی کوئی بھی نسرا لسن سماگم نسول سماگ دے دون جو کہ کردے نہ وہ دے کئی لاغ سارے سارے سماگیوں ساری سنگتوں گنگ دے سکھ بندگوں نے بہادری کے کئی کرتب بھی دکھائے